لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے جلبہ کر ہوئے ہیں کہ اس دین حق کو باقی عدیان پر غالب کر دے دین حق ہے وہ دین حق ہے جو قرآن و عدیث سے بناے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کی آئے وہ اچھا ہو خوبصورت ہو حسین و جمیل ہو لانے والا پیغمبر ہو لانے والا نبی ہو لانے والا رسول ہو لانے والا چھوٹا ہو لانے والا بڑا ہو لانے والا امیر ہو لانے والا غریب ہو لانے والا عربی ہو لانے والا عجمی ہو اس کے بارے میں عرش والے کا پیسلہ یہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَا مِنْ هُو اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ مجھے اور کوئی دین پسند نہیں ہے میں کسی کو قبول نہیں کروں گا اگر عرش پر اس دین کے علاوہ رب کسی اور دین کو پسند نہیں کرتا اور عرش پر وہاں بھی بھی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند نہیں کرتے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین ہم پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رب جب خود پسند نہیں کرتا تو رب والے وہاب نہیں پسند کرتا تو وہابی بھی پسند آئیے شرف آسل ہے ہم کو شرف کہ آج وہ سجا اور سجا دین اگر کسی کے پاس ہے کائنات میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف پہلے حدیث کے پاس ہے اہلے میں نہیں کہتا شاید میری بات کو تم نہ مانو میں نہیں کہتا میری بات کو شاید تم اہمیت نہ دو وہ کہتا ہے جس کو ابو عنیبہ کا شاگرد رشید کہتے ہو وہ کہتا ہے جو وقت کا محدث ہے وہ کہتا ہے جو دین کا عالم ہے کون عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علی منحاجل اعتدال کو اٹھائیے کیا کہا لوگوں نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک تو بڑے بڑے مقرب لوگوں کے قریب رہا ہے بتا تو سہی وہ دین جو جناب محمد لے کر آئے جس دین کے لیے نبی نے دن راست ایک کیا جس دین کے لیے نبی نے مارے کھائیں جس دین کے لیے نبی کے قتل کے منشوبے بنے بتا تو سہی آج وہ دین کس کے پاس ہے بتا تو سہی وہ سچا اور سچا دین کس کے پاس ہے آج وہ سچا اور سچا دین کہاں سے ملے گا عبداللہ ابن مبارک تیری عظمت کو سلام تیری رفعات کو سلام تیری ماریباد کو سلام تیری بلندی کو سلام تو نے آج سے تیرہ سو سال پہلے تو نے میرے مصنق کی صداقت کا نکارہ کھڑکایا تو نے میرے مصنق کی سچائی کا اعلان کیا تو نے میرے مصنق کی صداقت کا پیغام دیا کہا لوگا مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ یہ سچا اور سچا دین کس کے پاس ہے میرا اعلان سن لو الدین و اہل الحدیث یہ سچا اور سچا دین اگر آج کسی کے پاس ہے تو وہ اہل حدیث کے پاس ہیں وہ اہل حدیث کے پاس ہیں وہ اہل حدیث تم اتنے خوش قسمت ہو تم اتنے خوش نصیب ہو تم اتنے خوش بخت ہو اور وہ لوزر عقل کے ناکل جو کہتے ہیں کل آئے ہیں جو کہتے ہیں ان کا وجود کل ثابت ہوتا ہے کائنات کے رب کی قسم ہے میں نے کہا اور میں اس پہ دلائل رکھتا ہوں کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس صدی میں اہل حدیث کا وجود نہ ہو جاؤ دلائل کی دنیا میں آؤ براہین کی دنیا میں آؤ یہ دیکھو کہتے ہو کل آئے ہیں یہ دیکھو ہماری آمد پہ تنقید کرنے والو ہمیں کل کا کہنے والو آؤ بارہ سو سال تیرہ سو سال پرانی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے الدین اہل الحدیث سچا دین ہے آج اس کائنات میں تو وہ اہل حدیث کے پاس ہے کس کے پاس ہے اہل حدیث کے پاس ہے دین حق ہے قرآن حق ہے حدیث حق ہے ہے کس کے پاس یہ ہے کس کے پاس آئیے علامہ قطیب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شرب اصحاب الحدیث کی اندر لکھا ہے احمد بن سنان کے حوالے سے وہ امام ولید کرابیسی رحمہ اللہ کی وسیعت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں احمد بن سنان رحمت اللہ تعالیٰ نے اور آئی سے گیارہ سو سال پہلے کی بات تمہیں سنانے لگا ہو آئی سے گیارہ سو سال پہلے کی بات کرنے لگا ہو احمد بن سنان کہتے ہیں امام ولید کرابیسی پر آخری وقت آیا موت و حیات کی کشم کشم مبتلا ہوئے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ وسیعتیں کی اس میں ایک وسیعت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کو وسیعتیں کی اپنے بیٹوں کو بلایا میرے بیٹوں آؤ بیٹے آئے باپ کے گرد جمع ہوئے باپ کے پاس بیٹھے باپ کے قریب ہوئے باپ نے کہا بیٹا بتاؤ اس وقت آج کے اس دور میں علم کلام میں مجھ سے زیادہ کسی کو عالم سمجھتے ہو کہا بابا نہیں سمجھتے کہا مجھ سے بڑا منادر کسی کو جانتے ہو کہا نہیں جانتے کہا بتاؤ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا مانتے ہو میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں بابا یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے تو سچا ہے ہم تجھے جھوٹا نہیں سمجھتے کہا بیٹو پھر مجھے بتاؤ اور مجھے یہ بتاؤ میں اگر تمہیں کوئی وسیحت کروں تم میری وسیحت کو مانوگے میری وسیحت کو قبول کروگے میری وسیحت کو تسلیم کروگے انہوں نے جواب دیا کہا لنام آپ کہیں اور ہم نہ مانیں آپ ہمارے باپ ہیں ہمارے لئے محترم ہیں عالم ہیں آپ بہت بڑے مناظر ہیں آپ کہیں اور ہم نہ مانیں یہ کیسے ممکن ہے کہا اچھا مجھے یقین ہے تم ضرور مانوگے لیکن سنو میں تمہیں وسیحت کیے دیتا ہوں کس بات کی قَالَ عَلَيْكُمْ بِمَا عَلَيْهِ اَصْحَابُ الْحَدِيثِ میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں میں تمہیں وسیحت کرتا ہوں بابا کیا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اہلِ حدیث مسلک کے ساتھ وابستگی اختیار کرلو اہلِ حدیث مسلک کو تسلیم کرلو اہلِ حدیث لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اہلِ حدیث لوگوں کو مان لو اہلِ حدیث لوگوں کو قبول کرلو اہلِ حدیثوں کے ساتھ چلنا شروع کردو ہائے ہائے کیوں بات یاد رکھنا نبی نے کیا کہا تھا کہ میری امت حق پر قائم رہے گی قرآن نے کہا قرآن حق ہے نبی کا پرمان حق ہے دین حق ہے جانو آج یہ حق کن کے پاس ہے سمجھو آج یہ حق کس کے پاس ہے اگر اس حق کو لینا چاہتے ہو اگر اس حق کو قبول کرنا چاہتے ہو اگر اس حق کی تلاش کے لیے میدان عمل میں نکلے ہو تو آؤ تمہیں بتائیں یہ حق کس کے پاس ہے یہ حق کہاں تمہیں ملے گا یہ امام ولید کرابیسی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کو وضیعت فرمان ہے قَالَ عَلَيْكُمْ بِمَا عَلَيْهِ اصحاب الحدیث اور میں تمہیں کہتا ہوں اہلِ حدیث سے مبستگی اختیار کرلو بیٹوں نے کہا بابا کیوں اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم کیوں ان کا ساتھ دے کیوں ان کو قبول کرلے اب وہ جواب جو اس نے دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل قَالَ عَلَيْكُمْ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں ان کا ساتھ اختیار کرلو اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں ان کے مذہب کو قبول کرلو میں نے اپنی زندگی میں اگر حق دیکھا ہے تو اہلِ حدیث کے پاس دیکھا ہے مجھے حق نظر آیا ہے تو اہلِ حدیث کے پاس کیا مانا مجھے قرآن و حدیث نظر آیا ہے تو کہاں